کل شانوالحق حقی صاحب کی برسی تھی اور ان کی بیٹے شایان نے مجھے چند روز پہلے ان کی کچھ چیزیں بھیجی دیں پڑھنے کے لیے تو ان میں سے ایک اپنی پسند کی چیز پڑھنا چاہوں گا ان کی یاد میں دنیا ہی کی راہ پہ آخر رفتہ رفتہ آنا ہوگا درد بھی دے گا ساتھ کہاں تک بے دل ہی بن جانا ہوگا حیرت کیا ہے ہم سے بڑھ کر کون بھلا بے گانا ہوگا خود اپنے کو بھول چکے ہیں تم نے کیا پہچانا ہوگا خود اپنے کو بھول چکے ہیں تم نے کیا پہچانا ہوگا دل کا ٹھکانا ڈھون لیا ہے اور کہاں اب جانا ہوگا ہم ہوں گے اور وحشت ہوگی اور وہی ویرانا ہوگا ہم ہوں گے اور وحشت ہوگی اور وہی ویرانا ہوگا بیٹھ گیا جو یاد میں تیری ایک ایک لمحے کا ہے دھیان الفت میں جی ہارنا کیسا جو کھویا سب پانا ہوگا اور تو سب دکھ بٹ جاتے ہیں دل کے درد کو کون بٹائے دنیا کے غم برحق لیکن اپنا بھی غم خانا ہوگا دنیا کے غم برحق لیکن اپنا بھی غم خانا ہوگا دل میں حجوم درد ہے لیکن آہ کے بھی عوثان نہیں اس بدلی کو یوں ہی آخر بن برسے چھٹ جانا ہوگا بہت اچھے اس بدلی کو یوں ہی آخر بن برسے چھٹ جانا ہوگا ہم تو فسانہ کہہ کر اپنے دل کا بوجھتار چلے تم جو کہوگے اپنے دل سے وہ کیسا افثانہ ہوگا اس بستی کا کون مسیحہ اس بستی کا کون خدا خود ہی حشر اٹھانے ہوں گے مرنا اور جی جانا ہوگا خود ہی حشر اٹھانے ہوں گے مرنا اور جی جانا ہوگا دنیا ہی کی راہ پہ آخر رفتہ رفتہ آنا ہوگا شان الحق حقی صاحب یہ تو خاصی سنجیدہ سی چیز ہو گئی لیکن شان صاحب ہمیشہ صرف سنجیدہ چیزیں نہیں لکھتے تھے کبھی کبھی ہلکی پھلکی اور مزے مزے کی چیزیں بھی لکھتے تھے تو ان میں سے ایک چھوٹی سی ہے وہ آپ کو پر سناتا ہوں ڈپکی کھا کر آئے نکل دیکھ کے نیت جائے فسل ڈپکی کھا کر آئے نکل دیکھ کے نیت جائے فسل دیکھنے میں تو نہ پھول نہ پھل کہنے کو ایک پھول ایک پھل بتائیے یہ کیا ہے ڈپکی کھا کر آئے نکل دیکھ کے نیت جائے فسل دیکھنے میں تو نہ پھول نہ پھل کہنے کو ایک پھول ایک پھل یہ پہلی ہے کئی انہوں نے پہلییں لکھی مزے مزے کی اور جواب ہے گلاب جاون آدھا ڈپکی کھا کر آئے ڈپکی کھا کر آئے